اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ابھی ہو گیا ہے جس بات صبح ناشتے کا ٹائم آج پھر میں ناشتے میں پراتھے بنا رہی ہوں تو وہی بات ہے کہ یہاں پہ موسم اچھا ہے اور کھائے بھی جاتے ہیں آرام سے تو اسی وجہ سے بنانے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا کھانے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو جتے دن یہاں پہ ہے ہم نے کہا چلو پراتھے وارا انجوائے کر لیتے ہیں گرمیوں میں تو یہاں پہ جس نے پراتھا کھانا ہے وہ پراتھا کھا رہا ہے جس نے بکرخانی ایراز کھانے ہے وہ اپنی اپنی جوائے سے سب کی اور موسم تو آج باہر بہت زبردست ہوا ہے دیکھیں ایک سائیڈ پہ بہت زیادہ بادل آئے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ دیکھیں کتی تیز دھوپ نکلی رہی ہے تو یہاں پہ کشمیر پوائنٹ کا یہ سین ہے کہ یہاں پہ دو منٹ میں دھوپ نکل آتی ہے دو منٹ میں بارش شروع ہو جاتی ہے دو منٹ میں بادل آ جاتے ہیں موسم ہر وقت یہاں پہ چینج ہوتا رہتا ہے اور یہاں پہ یہ دونوں جو ہیں جنڈے اور جنڈیاں لگا رہے تھے اور ڈیلی یہ جو ہے لگاتے ہیں کیونکہ بارش ہو جاتی ہے تو یہ ظاہر ہے کاغذ ہیں تو ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اگلے دن پھر نئی لگا لیتے ہیں اتنی زیادہ انہوں نے لاکھ رکھی ہوئی ہے اور ابھی یہ بڑا جنڈا جو ہے وہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ابھی میں جو ہوں کر کے واقعی کام کری تھی صفائی ویرہ کر کے فری ہوئی ہوں اور آج جو ہے میں نے کپڑے ویرہ بھی دھو لیے تھے ظاہر ہے در واشنگ مشین ویرہ تو ہینی ہاتھ بھی ساب دھونے پڑتے ہیں کم از کم گھر میں یہ سولت ہوتی ہی کپڑے دھونے والی بھی آتی تھی پریس بھی ہو جاتے تھے یہاں پہ تو یہ کام بھی اپنی سر پڑیا تھا اور بچوں کی جتنے کپڑے ہونا تھوڑے ہیں میں اتنے کپڑے لائی تھی علاقہ ان کا ایک پورا بیگ تھا اور اس ساب انہوں نے پہن لی ہے دن میں دو دو پر چینج کرتے ہیں تو پھر اسی لئے میں نے سا سا دھوکے ڈال دیئے تھے کہ چلو پھر یوز ہوتے رہتے ہیں تو ساتھ کبھی کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں صفائی وغیرہ ساری ہی کر لی ہے مطلب وہی گھر والا سینی ہے اٹھو ناشتہ بناو کھانا بناو صفائی کرو کپڑے دھو وہی سب وہی روٹین ہے یہ ہے کہ کچھ دیر اگر کوئی فری ہو یا کچھ تو باہر چلے جاتے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کے وہی جگہ کشمیر پوائنٹ ہے سامنے وہ تو بالکل روم سے ہی نظر آتے ہو تو جانے کی کیا ضرورت ہے روم سے ہی سارا ویو آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ مال روڈ ہے وہاں پہ رشیت نہ ہوتا لیکن ابھی میں کھانا شانم نہ کہ جو ہے آج مال روڈ جاؤں گی تو وہ بھی اسی ویلوگ میں شیئر کروں گی تو کانڈی چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ بھی لازمی کر دیا کریں تو آج جو ہے میں اربیان گوش میں ناری ہوں اور بہت ہی سمپل ریسی پی کے ساتھ گوش میں میں نے پیاس ٹماٹر نمک حلدی لال میر سب کچھ ڈال کے پریشر لگا دیا تھا جب گوش کر دیا اس میں آئل ڈال کے اس کو بھون لیا اور اربیانڈ کر دیں اور کچن میں سے دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے موسم میں کھانے کو بھی دل کرتا ہے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے جس طرح سردیوں میں ہوتا ہے اسی طرح ہی تھوڑی تھوڑی دیویت کچھ کریونگ ہوتی ہے کھانے کی کچھ پینے گی کافی ہوگی چائے ہوگی مطلب ایک تو یہاں پہ ٹائم ہی نہیں گزرتا کیونکہ بچے جو ہیں وہ صبح صبح ہوت جاتے ہیں کمروں میں جلدی روشنی آ جاتی ہے اور پہلے دن تو بچے ساڑھے سات بجے اٹھ گئے تھے اور پہلا دن تو ہمارا گزر ہی نہیں رہا تھا مطلب ساڑھے دس بجے ہم آنڈی بنا کے بھی فارق اگر گھڑی دیکھتے رہے کہ دن کب گزرے گا تو موسم تو یہاں پہ بہت خوبصورت ہو گیا تھا اور کھانا بھی ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا تو اربیاں گوش ہوئے ہیں ہمارا ریڈی ہو گیا اب یہ ہم رات کو کھائیں گے کیونکہ ناشتہ ہم نے آج بارہ مجھے کیا ہے تو اس لئے دن کو کوئی بھوپوہرہ نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کتنے بادل تھے اب موسم جو ہے بلکل کلیر ہو گیا اور ہوا جو ہے کافی اچھی تھنڈی تھنڈی چل رہی تھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی مال روڈ تو اب یہاں پہ راستے میں بھی جتنے پیارے پیارے ویوز آئیں گے کشمیر پونٹ جو ہے بلکل ٹاپ پہ ہے مری میں سب سے انچی پہاڑی ہے تو یہاں سے سارے پیارے پیارے ویوز آپ کو نظر آتے ہیں تو میں بھی ابھی بس مال روڈ والی سائٹ پہ جا رہی ہوں آج ہم پیدل جانے ہیں ایسے تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم بائٹ پہ چل جاتے ہیں بیچھے ہی پارکنگ لگا دیتے ہیں لیکن وہاں پہ پارکنگ لگانے کا بھی بہت اشیو ہے اس وجہ سے ہم نے کہا آج تھوڑا پیدل چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا دور ہے کشمیر پوائنٹر ہے تو تقریبا ٹوئنٹی منٹس کی واک تھی تو موسم لیکن اچھا تھا اس وجہ سے ہم نے کہا کہ آج ہم پیدل کی چلتے ہیں تو ابھی ہم مال روڈ جا رہے ہیں لازٹ ٹائم جب ہم گئے تھے مال روڈ تو تب ہمارے ساتھ علیزے تھی اور ہم بائٹ پہ گئے تھے تو اتنا علیزے چل نہیں سکتی تھی تو آج جو ہے وہ حسان آگیا کیونکہ حسان کو یہ تھا علیزے نے بہت چیزیں لے لی تھی میں رہ گیا تھا تو راستے میں اس طرح کی جو گندی گندی چاٹیں ہوتی ہیں ان کا بھی قسم سے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کھانے کا تو یہاں پہ میں چاٹ بنوار تھے اس پر مجھے منع کر رہے تھے کہ نئی لینی بہت گندی ہوتی ہے میں کہا پھو کیا بتا ہے گندی چاٹ کئی تو مزہ ہوتا ہے تو کہ ہاں پہ انہوں نے چاٹ کسالہ ڈالا اور انہوں نے لیمن ڈالا ہوا تھا پانی کے اندر اوپر سے انہوں نے وہ چھڑک دیا یہ بہت مزہی کی اور بہت سپائسی چاٹ تھی اور یہ دیکھیں اور حسان زد کر رہا تھا کہ میں نے بھی لینی اور حسان مجھے بھی لینے نہیں دیرتے پھر میں نے حسان سے کم دونوں شیئر کر لیتے اور حسان کو تو اتنی اچھی لگی جو مجھے دیئی نہیں رہا تھا تو غیر یہ بھی بہت مزہی کی چاٹ ہوتی ہے ایسی گندی گندی چیزیں کھانے کبھی نہ پنا ہی مزہ ہوتا ہے تو یہ آگیا ہے جی جی پیو جو میں ان مال روڈ کی نشانی سمجھنے جی پیو آج ہے تو سمجھیں مال روڈ آگیا اور یہاں پہ مال روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ اسی ہم ون ڈالر شاپ پہ آگئے تھے جہاں سے ٹو ففٹی سے لے کے اور بہت مہنگی مہنگی چیزیں بھی ملتی ہے جتی بار آپ آئیں گے آپ کو ڈیفرینٹ فرائٹی ملنے نظر آئی گی نا تو لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے یہاں پہ ایک اور قسم کے پین پڑے ہوئے تھے آج گانوالے پین پڑے ہوئے تھے اور یہاں پہ یہ بھی اسے نئی تھے یہ بھی ایک نیو چیز آئی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ پھر بس ہم آج سے نکلیں آج جسی لیے آئے تھا کہ بھی اس نے اپنی شاپنگ مہرا کرنی تھی یہاں سے ہم نے آئس کریم لے لی تھی اور یہ اتی بڑی گلاسز ہے ایک تو میرا موہ اتنا بڑا ہے لیکن میرا موہ سے بڑی گلاسز بھی مجھے نظر آگئی اور یہاں پہ حسان جو ہے وہ لے رہا تھا یہ دربینے وغیرہ ہر فضول چیز اس لے لینی ہے ہوتا ہے نا بندہ کوئی مقصد کی چیز لیتا ہے کوئی کام کی چیز لیتا ہے بے تکی چیزیں کھلونے بھئی اب آپ کی ایج ہے کھلونوں کی تنا میں کہتا ہوں ان بچوں نے کھلونہ تباہ کیا لیکن پھر بینوں نے وہی فضول چیزیں لے لیے اس کے علاوہ مال روڈ پہ آپ کو یہ سلور مین گولڈن مین بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے اور ابھی ہم جا رہے تھے نیچے کی سائیڈ پہ پیسہ تو یہ ہے کہ ہم مال روڈ اوپر سے ہی پھر لیتے تھے جہاں پہ مین مین شاپس ہیں اور کے ایف سی سے ہی ہم ٹرن مار لیتے تھے لیکن آج یہ جہاں پہ مری ہیلز کا بورڈ لگا بھائی یہاں تک ہم آئے ہیں موسم بہت اچھا ہے کسی نے ہم اتنی ٹھنڈی آواز چال رہی تھی اور اگر ایک منٹ کے لیے بھی دھوپ نکلتی تھی نا تو وہ سی جو چپنے والے دھوپ نہیں ہوتی گندی دھوپ وہ والے نکال آتی تھی اور یہاں پہ میں ڈرمز دیکھ رہی تھی اسلام کے لیے اور یہ چھوٹا والا ڈرم جو ہے ایل فرٹرٹ کا تھا بڑا والا ڈو تھاؤسنڈ کا تھا لے تو بندہ لے لیکن جو بچوں نے پھر اس کو بجاب جا کے ہماری زندگی یہ رام کرنی تھی ہم نے نہیں لیا اور یہاں پہ ہم آگئے تھے جی لاہور ریسٹورنٹ پہ بہت پرانہ ریسٹورنٹ ہے یہ مری میں اور یہاں کے جو دال چاول ہیں وہ بہت ہی فیمس ہیں اور بہت مزے کہ ہوتے ہیں لازٹ ٹائم ہم آئے تھے ہم نے عثمانیہ پہ کھانا کھائے تھا میں تھی ہسپنٹ کے اور بچے تھے ای ٹھنک سو مارہ ساڑھے پانچ زار رپے بلوانا تھا بل کی بھی بات نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اتنا کوئی بکواس کھانا تھا اتنا گندہ کہ بہت افسوس ہوا میں کھا کے اور یہاں بے دال چاول جو ہم ان کے لازمی کھاتے ہیں اور وہ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزے کہ ان کے دال چاول تھے رام سے بندہ بیٹ بھر کے کھا بھی لیتا ہے اور اس کے لہوا ساتھ ہم نے ان کی ملائی بوٹی مغوائی تھی جو کہ بہت مزے کی جوسی اور ٹینڈر تھی اور ساتھ یہاں پہ کھانا اچھا نہ کھا لیا تھا اب لے آئے تھے پان یہ پان ہم نے بالکل یہ جو لاہور ریسٹورنٹ کے ساتھ آپ کو کیچینز واری شاپ نے زرار تھی وہاں سے لیا ہے لیکن یہ پان بالکل اچھا نہیں تھا بس ٹھیک تھا کھایا گیا ہے اس سے اچھے اچھے پان میں نے مال روڈ پہ کھائی میں ہے لیکن یہ والا پان مجھے نہیں پسند آیا لیکن کھا لیا تو یہ ہے جی جی پیو پورا مال روڈ پھر کے اب ہم جارے ہیں واپس گھر اور آج تو ہم بہت تھک ہیں اب ہم یہ ٹرالی کرانے کی سوچ رہے تھے میں اور ہنسان اس پہ بیٹھ جائیں کیونکہ ہم کشمیر پوائنٹ سے پیدل چلے اتنا لمبا رستہ تھا مال روڈ تک اور اس کے بعد پورا مال روڈ پھرے ہیں پھر واپس جی پیو تک آئے ہیں اور بس ہو گئی بھی تھی ہماری اسے اچھے وہاں پہ ٹیکسیوں والے اور یہ کیری ڈبے والے جوتے ہیں اب وہ کروال ہیں وہ بھی فائف انڈرڈ لیتے ہیں اس میں یہ ایک اچھار پانچ بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور یہ جو ٹرالی ہے اس میں صرف دو بندے ہی بیٹھ سکتے ہیں تو ویسے اگر آپ میرا مشورہ لیں تو ٹرالی کی جگہ آپ زیادہ بندے ہیں تو آپ گاڑی کروالیں اور یہاں پہ موسم اتنا خوبصورت ہوا ہوا تھا دیکھ رہے ہیں ہم بادل کس طرح اڑ رہے ہیں اور یہی بادل اڑتے اڑتے ہیں ہمارے کمرے میں آ رہے ہوتے ہیں وہاں ٹی وی نول سے باہر جا رہے ہوتے ہیں پورا دن یہی سین لگا ہوتا ہے اور بس اب ہوگی ہے جی رات ابھی جو ہے کھانا کھانے لگے ہیں یہاں پہ میں چاول جو ہے ان کو بوائل کر رہی ہوں سالن ویرہ گرم کر لیا اے ساتھ میں نے سلا دوہرہ بھی بنا لیا تھا اور وہی بات ہے نا کہ یہ ہم پہ اتنی تھنڈا اور تھنڈ والی جگہ پہ نا کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو بلا وجہ کی ٹائم سے جو پہلے بوگلا گئی تھی تو بس ابھی کھانا چاہنا کھا رہے ہیں اور حسان کا موڈ کیوں بنا رہے ہیں یہ تو مجھے یاد نہیں ہے ویسے اس کا 24-7 ہی موڈ بنا رہتا ہے نئی بات نہیں ہے تو ابھی کھانا چاہنا کھا کے ہوئے ہیں فری تو یہاں پہ کشمیر پوائنٹ کے اوپر ہی شاپ ہے اباسی نام ہے ان کا اباسی ان کے نام سے شاپ ہے ٹک شاپ ہے اور میں کہتی ہوں جو ان کی کافی اچھی ہے میں تو ان کی کافی ہی نب فین ہو چکی ہوں اب تو میں یہ نہیں دیکھ میں نے اتنی ان کی کافی پی پہلے یہ تھا کہ صرف رات کو جاتی تھی آج میں احمد کے ساتھ جا رہی تھی ویسی میں نے احمد سے کہا میں نے کہا بیٹھے میں اور کشمیر پوائنٹ چلتے ہیں اور بچوں سے چھپ کے جانا پڑتا ہے ایک بچے کو بھی پتہ چل جائے ہم کشمیر پوائنٹ جا رہے ہیں سارے اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے احمد سے چھپ چھپیتے کہا چلو احمد ہم کشمیر پوائنٹ جاتے ہیں کشمیر پوائنٹ آئے ہیں بیٹھے اور یہاں پہ ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ کھلے ایری ہیں تو یہاں پہ ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی گھر میں اتنا فیل نہیں ہوتا اور یہ حسان کو خبر ہوگی تھی کہ میں اور احمد کشمیر پوائنٹ آئے ہیں اور یہ بیوارے پیچھے پیچھے باگ کے آگئے ہیں تو خیر اب ہم کافی شوفی پینے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی شاپنگ شروع کر دی ہیں میری کافی ادھر ہی رہے گی ہے تو خیر میری کافی بھی تیار ہوگی ہے میں بھی جو ہے اس خوبصورت سے ٹھنڈ کے موسم میں اپنی کافی نجوائی کروں گی اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں آئی گئی ہوں تو میں اپنی شوال بھی لے آتی تو یہ سامنے ہے جی عمر ورائٹی سٹور اسی ساتھ عباسی ورائٹی سٹور تھا آپ نے عباسی والے سچائل آزمی ٹرائی کرنی ہے یہ سامنے آگیا جی کشمیر پوائنٹ کے اوپر ہم کھڑے ہوتا ہیں تو یہ سامنے مارا اپارٹمنٹ آگیا ہے اور یہ اوپر ہم کشمیر پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بجلی بھی چمکریہ بارش بھی آنے والی ہے اور تھرن جو ہے بہت زیادہ بھی تھی تو چلیں جی میں اپنی کافی انجوائی کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملوں گے کوئنے ویلوگ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ